چندرگپت اور اسے بدل دیتا ہے تاکہ وہ چانکی کو بھانس کر پکڑ سکے دوسری اور لکھنڈی بھی چانکی دادھیج کو گھوچ نکالتا ہے ایک ایسا بہونا جس نے دھنانند کو راجکوش ستھاپت کرنے میں مدد کی تھی چانکی کو لگتا ہے کہ راجکوش تک بہنچنے میں دادھیج ہی ان کی آخری امید ہے پر دادھیج انہیں بتاتا ہے کہ انہیں آنکھ پر پٹی بانت کر وہاں تک لے جائے جاتا تھا اگر اسے کچھ یاد ہے تو بس وہ تین ہاتھیوں والا استمب چندرگپت اور اس کے مطر لوکھنڈی کے ہر گلی کونجے محلے میں اس تین ہاتھیوں والے استمب کو ڈھونڈتے ہیں پر انہیں کہیں نظر نہیں آتا چانکی ابھی کسی سوچنا کی پرتکشا ہی کر رہے تھے کہ انہیں چتر روپا کا گپت سندیش ملتا ہے مجھے سپشت روپ سے سندیہ سپت روٹیاں دکھ رہی ہیں پہلی اوچیت اور ستے نہیں ہیں چتر روپا کا رکشا کوجھ ٹوٹ چکا ہے یا تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا پھر نشت روپ سے ہم تک پہنچنے والے ہیں بھدربٹ تم ترنج جا کر تارنی کے رہنے کا ستھان پتلو جی آچارے پرشدت جی آچارے چندرگپت کو ڈھونڈو اور یہاں آنے کو کہو جی آچارے چندرگپت کا جیون بھی سنکٹ میں ہے خوادان کے اندر کا حال بہت خراب ہے بیٹا ہم لوگوں پہ اتنا اتیاجار کرتا ہے وہ بالی بالی کون بالی کاروی کا دایا ہاتھ وہ دشت پاپی کاراگار پرمک پرتی دن کوڑوں سے مارنا اور بندیوں کو مرتیو دینا یہ سادھارن سی بات ہے خوادان کے لیے چندرگپت کی اچھا رہے ہیں ڈیو جگ جگ جیو بیٹا جگ جگ جیو تم نے ہم لوگوں کو نرک سے نکالا ہے ایشور تمہیں سب کچھ دے کیا آپ میں سے کسی نے بھی مورا نام کے کسی عورت کو دیکھا ہے یا اس کے بارے میں کسی سے کچھ سنا ہے ارے بیٹا خدان بہت بڑی ہے کسی کو یاد رکھنا وہاں سمبھاؤ نہیں ہاں بندی کا پتہ لگانا ہے تو جگ جستمب سے پتہ لگایا جا سکتا ہے اس پہ سبھی بندیوں کا نام گدا رہتا ہے تین ہاتھیوں والے ستمبھ کو ڈونڈنا ہے وہی سنکیت ہے راج کوشکا سمارن ہے یہی کہا تھا دادیج جی نہیں موسیقی 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 سنو 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 لوکھنڈی کے نگرواسیوں اور آگنت کو سنو سبھی اپنے اپنے پریچے پتر تیار رکھیں جس کے پاس پریچے پتر نہیں ملے گا اسے بندی بنا دیا جائے گا سنو 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 موسیقی پریچے پتر موسیقی 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 دیکھا اپنا پریچے پتر اے پکڑو سے پکڑو سے تو یہی پر چھپے رہنے جب تک میں واپس نہ ہوں یہی پر چھپے رہنے تک میں واپس نہ ہوں پکڑو سے تک کچھ بکڑو سے تک کچھ بکڑوہ تک کچھ تک کچھ تک کچھ تک کچھ تک کچھ اچارے رکشا کا آورن ٹوٹ کر پکڑ چکا ہے شیگری ہمیں ڈھونڈ کر پکڑ لیا جائے گا کاروی بھلے ہی نہ جانتا ہوں کن تو دھنا نند جان چکا ہے ہمارے بارے میں وہ نہیں رکھے گا میں جانتا ہوں اس نے اب تک ہمارے لیے آدیش بھی دے دیا ہوگا ہمارا پکڑا جانا ست ہے اور وہ ہماری اور بڑھتا چلا رہا ہے پرن تُو راج کوش تو ڈھونڈا ہی نہیں تم نے کیا خالی ہاتھ جاؤگے یہاں سے اتنا آگے بڑھ چکا ہوں کہ اب لوٹنا سمبھاو نہیں تمہارا لقش آسان تھا بھی نہیں ایسا کونسا ستان ہے لوگھنڈی میں جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا میترو مجھے پتا چلا ہے کہ اچائرے دھدیج کے گئے چلو جہاں ابھی تک ہم نہیں پہنچ پائے ایسا کونسا ستان ہے لوگھنڈی میں جو سب سے سرکشے تھے ایسا کونسا ستان ہے لوگھنڈی میں کچھ یاد آرہا ہے دھدیج جی نہیں وہاں مٹی تھی مٹی تو سروت رہے بالو مٹی نہیں بڑی اور دردری دانوں والی جب سینک مجھے کھینچ کر لے جا رہے تھے تو میری پیٹ چھل گئی تھی پتھریلی سی مٹی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے پہاڑوں کو توڑ کر نکالی گئی ہو آگے ہی بات سمجھ اچارے ہمیں گچ تھمکستان کا پتہ چل گئے جانتا ہوں کھدانوں میں ہے گچ ستم پرنٹو اچارے آپ کو کیسے بتا کیا گچ ستم تین ہاتھیوں والا جی اب سوچنا یہ ہے کہ ہم بہت جائیں گے کیسے سمبف ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں اندر جا پانا سمبف ہے پرنٹو اس سے پہلے ہمارے سامنے ایک اور سمجھ سے آگئی ہے جسے حل کرنا ہمارے لئے بہت عوشہ گئی مجھے اور مائی کو بچانے کے لئے انہوں نے سوہم کو پکڑوا دیا کارپینات کے سینک انہیں راج مہل لے گئے میرے پاس ایک یوجنا ہے کیا آج آئے آپ کس وش کی بات کرتا جو چھوٹے ہی مرچہ لے آتا ہے آٹ پہر کی مرچہ وہ وش میں نے سویم تیار کیا ہے میں ابھی لے کر آتا تمہارا کھدان میں راجکوش تک جانے کا سمیں آگیا ہے جترکو کیا تم تیار ہوں کیونکہ اس میں تمہارے چاتر رہے سجیت رہنے کی شمطہ اور شکتی کی پریشہ ہے اتر سوچ سمجھ کر دینا کیونکہ تمہاری ماں بھی وہی ہے سنبھال پاؤ گے اپنے مند کے وچھلن کو میں آپ کو نراش نہیں کروں گا چاہے کبھی نہیں تو پہر شفت لو چندرکو یا دی وہاں تمہارے سمجھ اپنی ماں اور ابھیان کے بیچ کسی ایک کو چننے کا پرشن آیا تو تم ہمارے ابھیان کی سفلتا کو ہی چنو گے اپنے گروہ کلی میں کچھ بھی کروں گا آپ کے لیے اور آپ کو دیئے ہوئے وچھن کی یادی میری ماں بھی سامنے آ گئی تو بھی میں ابھیان کی سفلتا کو ہی چنو گا موسیقی دیویوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی جیون میں اب تک کے سب سے مہتوپورنا بھیان کیلئے تیار ہو جاؤ چطرکمت اس میں تمہاری آتما تمہاری ارتے تمہاری بودھی تینوں کی پریشہ ہے آج تک جو کچھ تم نے گرکل میں سیکھا مجھ سے سیکھا ان سب کی پریشہ شپت ہے مجھے آپ کے اچارے میں آپ کے سامنے پرستو دوں مجھے آپ کے سامنے پرستو دوں مجھے آپ کے سامنے پرستو دوں مجھے آپ کے سامنے پرستو دوں لکھنڈی میں ٹھونڈ رہا ہے چندرگوپت چندرگوپت گاڑی آگئی ہے دھنیواد چانک تمہیں پتا ہے نا تم کیا کر رہے ہیں راجکوش کو لوٹنا اسمبھاوے چانک کے یہی ایک ماتریوجنہ ہے جو مجھے لگتا ہے سپل ہو جائے گی اور چھو تم نے مارک چنا ہے اور کٹوں سے بھرا بھی ہے کوئی بھی پھل بینا سنکت مولیے نہیں ملتا میری پرتیگیا کے بعد میرا یہ پہلا ہوتر ہے دھناند کو مجھ سے کوئی ساہتہ چاہتے ہو تو بتا دینا آپ کی بھومی کا بھی نشت ہے سمیں آنے پر بتا دیا جائے گا تب تک جدی آپ ایک بات کا پتہ لگا سکیں تو بہت ساہتہ ہوگی ہماری کیا جاننا چاہتے ہیں کر میں آئی ساری سمپدہ کو مگت کے راج کوش میں بھیجنے کی ویوستہ کرو بچ رسین شریمان چھوٹا موہم بڑی بات تب شریمان باہر وہ چانت کی برامن آیا ہے موسیقا جا موسیقا فکتا موسیقا موسیقا دا موسیقا موسیقی 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 مورک برامن موسیقی 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 اوش یہی اس میں تمہاری کوئی چال ہے برہمان اپنے پریویش سے تو تم لوگھنڈی کے پرتیت نہیں ہوتے اور چہاں تک میری جانکاری ہے تمہیں ہمیں کوئی کر بھی نہیں دینا تو پھر کیوں لے کر آئے ہو اس نننے مننے بالک کو یہاں پر تم نے میرے ایک شششے کو بندی بنایا ہے جس کا نام ہے بدر بھٹ میں اپنے شششے کی مکتی چاہتا ہوں جس کے بدلے میں میں اس بالک کو وشاک سوئی چبھو کر مرچت کر تمہاری لیے لے کر آیا ہوں اب یہ آٹھ پہر تک اچیت رہے گا کیسے وشواس کروں تمہاری بات کا پرامن بولو کیوں وشواس کروں تمہاری بات کا کیونکہ میں ایک ماغت ہوں پڑھاتا آوششے تک شلہ کے ایک گروکل میں کندو میری جڑے پاتلی پتر میں اور راشتر ہیت کے بارے میں سوچنا میرا دھرم ہے میرا شششے مجھے لوٹا دوں اور بدلے میں یہ لڑکہ لے لوں برامن دیفتہ آپ یہاں پر آنے کا ساحس تو کر گئے پرانتو یہ بھول گئے کہ یہ لوکھنڈی ہے یہاں پر کاروینات سے مانگنے کا پھر کوئی تمہارے سینکوں کی اکشمتہ کو نہیں جان پائے گا پھر کوئی تمہارے سینکوں کی پھر کوئی تمہارے سینکوں کی موسیقی موسیقی شبچنتک ہونے کے ناتے ایک سوچنا دینا چاہتا یہ لڑکا دپولی سے نہیں پھر بھی دپولی کے لوگوں کی ساہتہ کر رہا تھا سوچنا اس وشے پر مجھ پر وشواس کرنے اور میری ششے کو مکت کرنے کے لیے دھنے واد شریمان اگر آپ آ گیا دیں تو اس پرامن کا پیچھا کیا جائے جانے تو اس پرامن کو تم بس اس بات کا دھیان رکھو کہ اس لڑکے کی موچھا ٹوٹے مجھے ترند سوچت کار ہو آچارے آچارے چندرگوپ کو بچانے کے لیے میں نے سویم کو کاروی کے سینکوں کے ہاتھوں پکڑوا دیا اور آپ نے آپ نے ایسا کیوں کیا آچارے سمیں سے پہلے جگیا سا تمہیں بھرمیت کر دے گی اس لئے اچت سمیں کی پرتیکشہ کرو موسیقی اور وہ کاروی مل گیا اس دوشت چانکیے سے ایسا دوشت ساہس دھنانند کے شترو سے ہاتھ ملا لیا تُو نے شڑیانتر وہ بھی دھنانند کے مرود ترکٹ دھا ایکوار شائیم چانک کی اپنے سمیں کا کوٹ نیتی کا سب سے بڑا آچارے مانا جاتا تھا اپنے سمیں کی برائیوں سے لڑنے کے لیے اس نے راج نیتی سے بڑھ کر کوٹ نیتی کا پریوک کیوں کیا اس کے من کی تھا کوئی نہیں جان بایا کنٹو یہ چانک کی دوارہ رچت پہلا سب سے بڑا راجنے تک شڑیانتر تھا جو کچھ یوں ہوا آہ 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 rios مارای 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 موسیقی اسی سوتر سے فرچتر روپا کے لیے چانکینے سندیز بھیجائے تو ہم سے بدلہ لینے کے لیے اس چانکینے نے کاروی سے ہاتھ ملا لیا اور وہ کاروی مل گیا اس دوشت چانکینے سے کاروی ایسا دوشت ساس دھنانند کے شتروں سے ہاتھ ملا لیا تُنے شڑیانتر وہ بھی دھنانند کے مرونت ترسکت تھا بھاٹلی پوتر کے تیو رتم اشو سوار کے ہاتھوں ہمان تیر راکشت تک یہ سندیش پہنچا جائے کہ کاروی چل کر رہا ہے ہمارے ساتھ اس نے اس چانکینے کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے اور اب وہ اس دوشت بامبن کے ساتھ مل کر ہمارے لوکھنڈی صد راج کوشت کو لوٹ کر ہمارے ورد کھلے عام ودرو کرنا چاہتا ہے اس لئے ہم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آتے راکشت ہمارے راکشت کی پوری سرکشہ ویوستہ ترنت اپنے ہاتھوں میں لے لے اور اس کاروی کا کیا کرنا ہے یہ تو ہم سویم وہاں کر بتائیں گے جاو رکو یہ سندیش اتی آوشک ہے اس سے پہلے قیامات راکشت کاروی سے ملیں یہ سندیش ان تک پہنچ جانا چاہیے یدی ایسا نہیں ہوا تو ہم 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 جاؤ ارے 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 رکو 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 یہ سندیش تو دیوی چتر روپے کا ہے نہیں یہ انہیں یوں کے یوں دے دو اور یاد رہے انہیں تنک بھی سندے نہیں ہونا چاہیے ہم سمجھ گئے تو کھڑے کیوں ہو کھا دادا تکرداد تکردائیں سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے جاؤ جیون میں اب تک کے سب سے مہتبون عبیان کے لئے تیار ہو جاتے ہیں آج تک جو کچھ تم نے کرکل میں سیکھا مجھ سے سیکھا ان سب کی پریٹ کیا ہے کہ تم ہر پیڑا ہر بلیدان کے لئے پرستت ہو یوجنو کیا ہے جانے یوجنو موسیقی اچار نے ایسا کیوں کیا کارن میں ہوں کہا موسیقی 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 تمہیں کاروینات کے بندی گرہ میں ہو گن تو کیوں کیا یوجنہ اچارے کی چندرکبت سچیت ہوتے ہی تم سوئم کو بندی گرہ میں پاؤ گے میں نے تمہارے بدلے بدربھٹ کو مکت کروا دیا ہے سمرن رہے کاروینات تمہیں بہت مارے گا پر تمہیں اسے اپنے وشواس میں لے کر کھدانوں میں پہنچنا ہے مجھے وشواس ہے یدی سب کچھ یوجنہ کے انسار ہوا تو کاروی سوئم تمہیں کھدانوں میں بھیجے گا اب میری یوجنہ دھیان سے سمرن کرلو موسیقا 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 موسیقی 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 میں مہاراج تھناند کا وچیش مہاراج تھناند کا وچیش کپ چلو مہاراج تھناند کا وچیش کپ چلو شوڑے گا نئی تمہیں تھناند مہاراج تھناند کا وچیش کپ چلو